اگر دھوپ کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں پیروں پر بھی بہت زدی قسم کی سنٹین ہو گئے یا آپ کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ کالے ہو گئے یا آپ کی سکن بہت زیادہ ڈل ہو گئی ہے تو آپ کے ہاتھ پاؤں بھی دودھ کی طرح سفید اور مکھن کی طرح نرم و ملائم ہو جائیں گے جو آج پاور فل ریمیڈی اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں اس کے ایک بار کے ہی استعمال سے آپ کو ایسے جادوی ریزلٹ ملیں گے کہ آپ ساری زندگی اس ریمیڈی کو چھوڑیں گے نہیں ایک بار کے ہی استعمال سے آپ کے بھی ہاتھ پاؤں ایک دم گورے چٹے ہو جائیں گے تو ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری پیاری اینڈ بیوٹی فل فیملی ویلکم بیک میری یوٹیوب چینل میں یہاں پہ کولگیٹ کا استعمال کر رہی ہوں آپ کسی بھی برینڈ کی پیسٹ یوز کر سکتے ہیں جو آپ گھر پہ یوز کرتے ہیں پیسٹ ہماری سکین سے زدی سے زدی ٹیننگ کو رموو کرتی ہے اور ہماری سکین سے کالاپن ختم کرتی ہے اب جو دوسری چیز ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں وہ ہے شیمپو شیمپو بھی کلیننگ میں اب جو دوسری چیز ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں وہ ہے شیمپو شیمپو بھی کلیننگ میں بہت زبدست مانا جاتا ہے ساتھ ساتھ ہماری سکین کو سمود کرتا ہے ہماری سکین کے اوپر جتنا بھی میل کچال ہے اسے رموو کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے ایک پیکٹ میں نے اس میں شیمپو کا ایڈ کیا اور ایک ٹی سپون ہم نے اس میں کولگٹ ایڈ کی تھی آپ دونوں چیزوں کو خوب اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے گرمی کے وجہ سے ہماری سکین پر جو زیدی سے زیدی ٹیننگ ہو جاتی ہے اسے رموو کر کے ہماری سکین کو وائٹن برائٹ کرتا ہے اب جو چیز ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں وہ ہے بیسن بیسن ہماری سکین کو لائٹن کرتا ہے برائٹن کرتا ہے ہماری سکین سے داگ دبوں کا خاتمہ کرتا ہے اور ہماری سکین پر قدرتی طور پر گلو پیدا کرتا ہے اب ان تینوں چیزوں کو خوب اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے اب جو چیز میں اس میں یوز کرنے والی ہوں وہ ہے فریش ایلویرا جیسے کہ آپ کو پتا ہے ایلویرا ہماری سکین سے سن ٹائننگ کو رموو کرنے کے لیے داگ دبوں کو ختم کرنے کے لیے ہماری سکین کو لائٹن برائٹ کرنے میں بہت زبردست مانی جاتی ہے دو انچ کا ٹکڑا میں نے ایلویرا کر لیا تھا اور اس کی تمام جل میں نے نکال لینی ہے اگر آپ کے پاس فریش ایلویرا نہیں ہے تو آپ یہاں پہ مارکٹ والا ایلویرا بھی یوز کر سکتے ہیں اب اچھی طرح سے آپ نے ان چیزوں کو مکس کر لینا ہے ایلویرا ایسی پاورفل چیز ہے جو آپ کی سکین پر جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں انہیں سالف کرنے میں ہماری بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اب جو جاتوی چیز ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں جو ہماری سکین کو گلاس سکین میں کنورٹ کر دے گی وہ ہے چاوال کا آٹا چاوال کا آٹا ہماری سکین کو لائٹن برائٹن کرنے میں ہماری سکین سے داگ دبوں کو ختم کرنے میں جھوریاں فائنلائز کو رموو کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اب جو چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے راؤ ملک کچھا دود کچھا دود ہماری سکین کو نیرش کرتا ہے ہماری سکین سے داگ دبوں کا ختم کرتا ہے اور قدرتی طور پر ہماری سکین پر گلو پیدا کرتا ہے اب ان تمام چیزوں کو خوب اچھی طرح سے آپ نے مکس کر کے ایک فائن پیسٹ بنا لینا ہے اب جو پاورفل چیز ہم اس میں ایڈ کریں وہ ہے اینو صدیوں سے پرانی زدی سے زدی ٹیننگ کو رموو کرنے میں اینو ہماری بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے اگر آپ کے پاس اینو نہیں ہے تو آپ یہاں پہ ایک ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایڈ کر سکتے ہیں لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن لیمن ہماری سکین کو قدرتی طور پر بلیچ کرتا ہے ہماری سکین کو وائٹن کرتا ہے برائٹن کرتا ہے اور ہماری سکین سے داگ دبوں کا ختمہ کرتا ہے ان تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد جو آپ کو اس کا ریاکشن ملنے والا ہے اسی ریاکشن نے آپ کی سکین کو دودھ کی طرح وائٹ اور نرمو ملائم کر دینا ہے اب جہاں جہاں پہ آپ کی سکین بہت زیادہ کالی ہو گئے اپنے ہاتھوں پیروں پہ کونیوں پہ کالی گردن میں آپ کی بوڈی کا جو بھی بہت بہت زیادہ ڈارک ہو گیا کالا ہو گیا یا بہت زیدی ٹیننگ ہو گیا وہاں پہ اسے اپلائی کریں ایک بار کے ہی اپلیکیشن سے آپ کو اس کے 90% ریزارٹ ملیں گے اچھی طرح سے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے 3 سے 4 منٹ اس طرح کلینزنگ کرنی ہے تاکہ آپ کی سکین کے اوپر جتنی بھی ڈیڈ سیلز ہیں آپ کی سکین کے اوپر جتنی بھی گندگی یا کالا پانا وہ اچھی طرح سے ریمو ہو جائے اس ریمیڈی کو آپ نے فیس کے اوپر بلکل بھی اپلائی نہیں کرنا جو چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں وہ ہمارے فیس کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہیں اچھی طرح اپلائی کرنے کے بعد 10 منٹ کے لیے اسی طرح آپ نے چھوڑ دینا ہے 10 منٹ کے بعد میرے سکین کافی زیادہ ڈرائی ہو گیا اب آپ نے تھنڈے پانی سے اچھی طرح سے ووش کر لینا ہے ووش کرنے کے بعد جو آپ کو اس کے ریزلٹ ملنے والے ہیں آپ دیکھے خود حیران ہو جائیں گے کہ ایک بار کے ہی اپلیکیشن سے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پاؤں بھی دودھ کی طرح وائٹ اور مکھن کی طرح نرموں ملائم ہو جائے تو میرے کہنے پر ایک بار آپ نے اس ریمیڈی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اگر میری پیار پیار یوٹیوب فیملی کو لگتا ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے تھوڑی زی بے ہیلف فل ہونے والی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور پلیز 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 میرے چینل کو سسکرائب ضرور کرنا ہے اس کے ساتھ اپنی دوست کو اجازت دے بہت جلد آنگی ایک نیو اور میجک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے میری پیاری پیاری اور بیوٹی فل فیملی اللہ حافظ